سمان نواز بہت شکل میں ایک ویڈیو اگلی ڈیانے دارے پلک چلیت ہاتے ہیں لوگ پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ میرے بہن کی شادہ میں بھی اچھا میں بھی ب stomت کے ساتھ اور سنینے کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنا ساتھ پہلے میں بیسک سور کرنے ہیں یعنی فرنٹ روڑ، بیک روڑ، کارٹن بریج اور اس طرح سے لور بارڈی ایکسرسائیز، اپر بارڈی ایکسرسائیز اور کافی اس طرح کی وام اپ سے ریلیٹی ویڈیو دنا چکا اب صلح ہلا ہم سیکلڈ لیول پر جا رہے ہیں جمناسٹک کے تو سیکلڈ لیول پہلے ہم جمناسٹک سے تول کریں گے ساتھ ساتھ بیشنی لیول 2 کے ساتھ میں پارکور کے بھی چھوٹی چھوٹی مومنٹ جو ہیں جو بیسک لیول 1 اور 2 کی ہوتی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں جب تک سلپس نہیں آئیں گے آپ لوگ ایک اچھی بیوٹی کو نہیں جانسے کیونکہ ہمارے پاس ایک اپنے پر پرپنٹ ایسا ہے کہ ہم پرپر پارکور نہیں ہاں پر کر سکتے پرپر پارکور سے پہلے آپ کی پرپر بوڈی بنانے پڑے گی مطلب اگر میں آپ کو درنگ پارکور یہاں میں اتروا ہوں گا آج ہم راونڈ اوپ پرپ کرنے لگے ہیں سو اس نینا ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ہم ان کو کھائیں گے جو اچھے بسکلی راونڈ اوپ کیا ہے میں بتا دوں راونڈ اوپ جو ہے کارٹ ویل کی مومنٹ ہے کارٹ ویل وہ تھوڑا سا ترن کرنا ہوتے ہیں تو وہ راونڈ اوپ بن جاتا ہے پہلے بتاتے چلو ہوں راونڈ اوپ کی ضرورت ہے راونڈ اوپ کی ضرورت یہ ہے کہ راونڈ اوپ کو بسکلی جیسے گاڑی کا ریل گاڑی کا انجن ہوتا ہے جیسے گاڑی کا انجن بولتے ہیں آپ نے بھاکی آنا ہوتا ہے ایک مومنٹ کرنی ہوتا ہے جسا ہم رونڈوف ہے اس کے بعد آپ جسی مرضی ان کے تاتھ فلپ سے تریج کر سکتے ہو ایک لمبے فلو میں آپ نے دیکھو کہ تیمہ مومنٹ ہوتا ہے اس کی جو پہلی مومنٹ ہوتا ہے وہ رونڈوف کے لاتی ہے کسی بھی چیز کو اگزیگوٹ کرنے سے پہلے رونڈوف کرنا پڑتا ہے رونڈوف کے اندر رونڈوف جو ہے وہ کارٹویل جیسی مومنٹ ہے لیکن کارٹویل کو تھوڑا سا ترن کر رہا ہوتا ہے اب کارٹویل دخاؤو درہا میں نے کارٹویل کر کے پہلے آپ دیکھیں کارٹویل کیا ہے یہ آپ کے لئے میں نے میٹھ سکتے ہیں اس پہ پہ پڑھا پہلے کارٹویل دیکھنے کا ہوتا ہے یہ کارٹویل ہے اوپر لنک میں دے رہا ہوں کارٹویل کو تھوڑا سا ترن کرنا ہے مثلا اگر کارٹویل میں ایسے کرتا ہوں اگر فیس کر کے تو اینڈ بھی میرا فیس میں آئے گا اس طرف آجے گا یہ کارٹویل کروں گا فیس اس طرف آجے گا تو یہ کارٹویل یہاں پہ سٹوپ ہو جاتی ہے لیکن جب رونڈوف ہوگا اسی کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے تو رونڈوف میں کیا ہوگا اگر میرا فیس اس طرح سے میں شروع کیا تو میرا فیس اس طرح آجے گا اس سے کیا ہوگا میں پیچھے کو فلپس وگرہ سٹارٹ کر لوں گا یہاں پہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ رونڈوف ہے کیسی چیز ہے جس پہ جتنی برکنگ کر لیں جتنا مرضی اس کی پریکٹس کر لیں کم ہے کیونکہ جب تک آپ انجن نہیں سیکھیں گے تو آپ بھوکیں کیسے آگے لگائیں گے گاڑی کیسے بنے گی کمپلیٹ نہیں ہوگا رونڈوف ہوتا کیا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں پھر حسنین مارسل رونڈوف کریں گے پہلے کارڈفل کرتا ہوں کارڈفل کو تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑ کر کر رونڈوف ہو جاتا ہوں یہ دیکھیں کارڈفل ہے سپل سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے یہ کام کرتا ہوں کہ پہلے رونڈوف کر کے دکھاتا ہوں پھر رونڈوف کی سب سے ایکسٹرین ایکسسائز پھر نیچے والی ایکسسائز بھی آتا رونڈوف ہے کیا رونڈوف بیسیکل یہ ہے کارڈفل کے ہمیشہ ہینڈز ایسے لگتے ہیں ایسے دونوں ہینڈ یہ دیکھیں اگر میں اس طرح سے رونڈوف کر رہا ہوں تو میرے دونوں ہینڈز کی فنگر آپ کی طرف آ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن رونڈوف میں کیا کرنا ہے پہلا ہاتھ اسی طرح سے لگے گا اور اس پہ پوری بوڈی کا ویٹ لینا ہے اور دوسرا ہاتھ ایسے لگانے کے بجائے میں تھوڑا اور ٹرن کرنا ہے جب ہم ہاتھ کو ٹرن کریں دیکھیں یہ میرا لگا ہاتھ پہلا یہ لگ گیا دوسرا اس طرح سے لگتا ہے تو میری بوڈی ایسے ہے ایسے کی ایسے آجے گی لیکن اگر میں ہاتھ کو ٹرن کروں گا تو میری بوڈی تھوڑی اور ٹرن ہو گئی ہے اور تھوڑی آپ نے لیکس کے ساتھ ہوا میں ٹرن کرنی ہے تو اوٹومیٹک میری بوڈی اس طرح سے آجے گی ٹھیک ہو گیا پہلی چیز یہ ٹرن ہے دوسری چیز جب آپ کی بوڈی ہوا میں جائے گی آپ نے ٹرن کو کٹھا کرنا ہے اور تھوڑا سا اس طرح سے کرنا ہے تو آپ کی بوڈی فل ٹرن لے لے گی جیسے میں آپ کو سلو موشن میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا لگا پہلا ہاتھ ٹھیک ہے یہ آپ کا لگا دوسرا ہاتھ آپ جب آپ نے بوڈی پر اٹھائی ہے ٹرن کرنی ہے یہ دیکھیں دیکھا ہے اس طرح سے بوڈی دیچے سب سے لور لیول کی مومنٹ جو ہے وہ یہی آپ کہہ لیں میں تھوڑی اور اسے لور لیول کی دکھا دیتا ہوں وہ بالکل بگنرز کے لئے جو نہیں کر سکتے کیا کرنا ہے آپ اس طرح سے بیٹھیں ٹھیک ہے ایک ہاتھ ایسے رکھیں دوسرا ہاتھ ایسے رکھیں اور یہاں سے جمپ کر کے یہ یہ بالکل لور لیول ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا اب اس سے اب میں نیچے لیول اوپر جانے لگا ہوں دیکھیں نیچے لیول دیکھ لیا تھوڑا اوپر والا لیول پر آتے ہیں یہ ہاتھ کر کے ٹھپ اٹھائی ہے ہم آنے اور اب اب کیک کے ساتھ آؤں گا کیک کروں گا کاٹ بھید والی دونوں ٹاگٹ کمبائن کروں گا ٹھیک ہو گیا ڈائیس اب کسی کو فردر تھوڑا تھوڑا اٹھاتا ہوں اب پہلے میں نے ہاتھ رکھتی ہے اب میں زمین کے پاس ٹھپ سے کروں گا لیکن کیک نہیں آپ نے بھولنے ہی راؤنڈ اپ پالی ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پھوڑا اور ہی کو گروش کرتے ہیں یہ رکھتی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اب لاسکہ ہی ٹیک لیں کنٹیس نمبر اوکے تو آپ اس میں ہو گیا سکتا ہے میں آپ کو ٹھپ کر کے ٹھپ کروں گا راؤنڈ اف آئے گا آپ آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اب اسی لور ایکسسائیس سے اب یہ لڑکا ہمارا کرے گا ٹھیک ہے سب آپ کو بتا دیا اب یہ نیچین ایکسسائیس سٹارٹ کرے گا آپ دیکھ رو جیس ایکسائیس سے آپ کو لگتا ہے آپ اسے ٹرائی کریں میں تو وہاں کٹی لاتی ہے کٹی سے ٹرائی کریں پوش کرو راؤنے لیکس کمبائن کرو کمبائن کرو شابہ شابہ لیکس کمبائن کرو یہ ہوا میں کٹھی کرو آپ کا یہ تکھنا کہتے ہیں یہ تکھنے آپس میں لگیں یہ ہوا میں ٹھیک ہے یہ اپنی طرف ایسے آپ پہنے لگنی چاہیئے کمبائن ہاں ٹرائی کریں پہلے ہاتھ ٹرن ہوگا پھر ٹرائی کریں دور ہاتھ رائی کریں یہ 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 وہ نا لا بہت سیدھے کھڑے ہو کرو تکھنے سایر سے کھڑے ہو یہ اوپر سے آت لاؤ دام اٹھاؤ یہ مارو یہ مارو بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بہت آدھا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لڑکے نے کس طرح سے کمی جلدی راؤنڈ پسی بہت آسان مومنٹ ہے کچھ لوگوں وہ کرنے بہت مشکل ہوتی ہے اپروف کرو اس کے بعد جمپ کرنے جیسے پہ ان لوگیں جمپ کرنے ہاتھ اگل ریکشن کلر رائٹ ہینڈ کو تن کرنے نہیں ہے لیفٹ پہ بزن لے کے رائٹ کو کچھ کر کمان اب رننگ میں کرو آئیس سے اگل آپ کھڑے ہو کرنے کا قابل ہو گیا آپ نے اس کو آئیس سے ایک قدم کی رننگ دو قدم کی پھر تین قدم کی اس طرح رننگ میں بھی کرنا سکتا ہے بہت آئیس لات کرو ہاتھ پہ ہاتھ دیا کرن کرو ٹیک ہاتھ پہ ہاتھ پہ زیادہ سکنا ٹیک ہاتھ پہ ٹیک ہاتھ ٹیک ہاتھ ٹیک ہاتھ ٹیک ہاتھ ٹیک ہاتھ ویڈیو ڈیو ان شہاء اللہ چلی جسے ہم کہتے ہیں ٹ bott touched from the second level اس میں پھر کر SangELL porub رو دیشنولے والی ایک بے ٹٹھو jo us me back hand spring اسو سو میں نقند اللگے اسے جیسے ہم م sophغ loose اسے ڈائو ٹو آتی ہیں ہرپ کریں ان چیزوں کو آپ پر اچھتے ان ٹٹھو smoothly ایک بگرر لیول پر یہ چیزیں جلدی آجاتی ہیں لیکن ان کی خورتی ان کی امپورمنٹ اس میں ٹائم لگتا اس میں میند لگتا ہے چیز بہت جلدی آجاتی ہے لیکن امپورمنٹ بیوٹی اور ایک دکھنے میں اچھی لگے اس چیزیں کام کرنا پڑتا ہے انسان کو صرف ورک کرنا پڑتا ہے اسی طرح ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے امید ہے آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور امید کرتا ہم لائک بھی کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ اپنی محبت بھی ہمیں دیتے رہیں تاکہ ہم اپنی اسی ڈیوٹی کو اس طرح سے نبھاتے رہے کیونکہ بیچوچ میں ڈی موٹیویشن بہت آجاتی ہے لیکن پھر موٹیویشن لانے میں وقت لگتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ